قطر کا ورلڈ کپ جناب اپنے اختیام کو پہنچا اور یہاں پہ جتنی بھی دنیا آئی تھی انہوں نے ایک یونیک ایکسپیرینس اپنے ساتھ لے کے گئے یہاں کی ہاسپیٹیلٹی کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے اور اس کے علاوہ یہاں پہ لوگوں کا جو طریقہ کار تھا لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا اٹھنے بیٹھنے کا اور لوگوں کو ٹریٹ کرنے کا ایک بہترینک اور یونیک قسم کا ایکسپیرینس اپنے ساتھ لے کے گئے اس کے بعد بہت ساری ف جناب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوہزار تیس میں بھی بڑے بڑے ایونٹس قطر میں ہونے والے اور دنیا دوبارہ سے قطر میں آئے گی اور اس کی لسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلتا ہوں اور دوہزار تیس میں کیا ہونے والا ہے وہ لسٹ آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کے مطابق فارمولا ون ریسنگ ہوگی جناب قطر میں جو قطر گرینڈ پرکس اور اس کے علاوہ جو دوسرا ایمنٹ ہوگا ایشین کپ ٹوانٹی ٹوانٹی تھری جو ہے وہ قطر میں ہوسٹ کرنا ہے اور اس کے لیے بھی قطر میں آپ ریڈی رہیں زینی طور پر اور ای ایف سی ایشن کپ ٹوانٹی ٹوانٹی تھری ایک تو یہ ہو گیا فارمولا ریسنگ ہو گئی اس کے بعد جو قطر میں ہونے والا ہے جناب نیکسٹ وہ ہے جنیوہ انٹرنیشنل موٹر شو ہوگا جو قطر میں دوہزار تیس میں ہونے والا ہے اور اس کے علاوہ جو ایکسپوٹ ٹوانٹی ٹوانٹی تھری جو ہے وہ بھی قطر میں ہونے والا ہے اور اس کے بعد جو دوہا میراثن جو ہوگی اوریڈو کی طرف سے ہوگی اور یہ بھی قطر میں ہونے والی ہے اس کے بعد قطر ایکسون موبائل اوپن یہ بھی ایونٹ قطر میں ہونے والا ہے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آمد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی جو ایکسپنشن ہے وہ بھی ہونے والی ہے فائنل فیز کی تو اس کے علاوہ تھا جناب آخر میں انسٹیٹ آف ٹریول اینڈ ٹوریزم کی جو کانفرنس ہوگی وہ بھی قطر میں ہوگی اور یہ کچھ ایونٹس تھے جو دوہزار تیس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار رہے اور یہاں پہ انشاءال کر سکیں گے چلتے ہیں نیکسٹ نیوز کی طرف موانی قطر جو قطر کا جو پورٹس کا سسٹم ہے جو یہاں پہ جو کارگو وراتے ہیں انہوں نے اپنی ایک ریسنٹ آنونسمنٹ کی ہے اور اس کے مطابق قطر میں ایٹی سکس پرسنٹ جو ہے وہ انکریز دیکھا گیا ہے جو جنرل کارگو قطر میں آیا اور یہ پچھلے سال کے مقابلے اس سال میں دسمبر کو کمپیار کیا جائے تو ایک لاکھ چالیس ہزار ٹن جو ہے یہاں پہ جنرل کارگو قطر میں آیا ہے اور یہ موانی ق قطر کی طرف سے آنونسمنٹ تھی اور چلتے ہیں نیکسٹ نیوز کی طرف وارم ہارٹس ونٹر کمپین کے طور پہ قطر چیارٹی نے لبنان میں دسٹریویشن کی ہے مختلف طرح کے سامان کی اور اس کے جو جن لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اس میں یہاں کے جو پناہ گزین تھے لبنان میں مختلف طرح کی لوگ اور مختلف طرح کی فیملیز جو مستحق لوگ وہاں پہ موجود تھے ان سب کے لیے یہ ایک اقدام کیا گیا ہے ایک انیشیٹیو لیا گیا قطر کی چیارٹی کی طرف سے اور چلتے ہیں نیکسٹ ن جناب ایک ہی تو زمینی بارڈر ہے قطر کا سعودیہ کے ساتھ اور کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت ایکسٹرا سمارٹ سمجھتے ہیں اور وہاں سے سمگلنگ کر کے سوچتے ہیں کہ ہم کوئی غیر قانونی چیز جو ہے وہ قطر میں لے کے آئیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے جناب ایک ہی بارڈر ہے اور وہاں پہ بڑے تگڑے انتظامات کیے گئے ہیں کہ ایک آدمی کو گریفتار کیا گیا ہے وہاں پہ قطر بارڈر سے چیکنگ کے دوران اور اس نے اپنی سیٹ کے نیچے نائن ایم ا پسٹل ہے یا گلوک ہے آئی تینک اور وہاں پہ اس کی سیٹ کے نیچے سے یہ پکڑا گیا جو کہ غیر قانونی طریقے سے قطر میں سمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ساتھ میں فیفٹی راؤنڈز اس کے گولیوں کے اور خالی میگزین ورہ بھی پکڑے گئے ہیں اور اس طرح کی کسی بھی طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہے اس کی اس سے بچ کے رہنا چاہیے جناب بڑے تگڑے نظام ہیں وہاں پہ ٹریسنگ کرنے کے لیے اور سکیننگ کرنے کے لیے تو آپ جو لوگ گا گاڑیاں لے کے ادھر سے وہاں جاتے سعودیہ اور قطر کے درمیان گاڑیاں چلاتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی سامان دیتا ہے کسی بھی قسم کا میرا بندہ لے لے گا یا کسی کو دے دینا تو آپ اس چیز سے جو ہے احتیاط کیجئے اور پریز کیجئے اور اپنا آپ بھی سیف رکھیے یہاں کے قانون جو ہیں بڑے سخت نے چاہے وہ سعودیہ کا ہے یا قطر کا تو احتیاط کیجئے اور خود بھی سیف رہیے اور باقیوں کو بھی سیف رکھیے تو ج جناب یہاں تک کہ ہماری آج ویڈیو اور ملتے ہیں نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بہت جلد تب تک اپنی دعویوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرلیں اللہ حافظ اور خدا پامان